السلام علیکم پیارے ویورس کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے ہر بلا سے محفوظ رکھے حلال عزت کی فروانی سے نوازے اور ہم تمام مسلم کا خاتمہ امت مسلمہ کا خاتمہ امام پہ فرمائے آمین سمامی جی ویورس آج آپ کے لئے جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں وہ کھانے والی تو نہیں ہے لیکن پکانے والی ضرور ہے وہ یہ ہے مایہ کیس طرح بناتے ہیں آپ نے یوٹیوب پہ بہت سارے طریقے دیکھے ہوں گے لیکن جو آج پرفیکٹ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسے اور سے دیکھنا ہے پوری ویڈیو کو واج کرنا ہے درمیان میں سے سکیپ نہیں کرنا پرفیکٹ مایہ جو ہوتا ہے نا جنٹ سوٹ پہ لگانے کے لئے جو میں لگاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس کھانا کھانے والا ایک چمچ یہ ایک سوٹ کے لئے آپ دو چمچ ایڈ کریں گے ایک سوٹ لیں گے دو چمچ اس کے ایڈ کریں گے میرے پاس اس وقت چار سوٹ ہیں مایہ لگانے والے میں نے کھانا کھانے والے یہ چار چمچ آٹھ چمچ لئے ہیں مایہ کے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اتنا کہ یہ اچھے طرح اس میں مکس ہو جائے جیسے ہم کسٹڈ کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ویورز اب ہم نے کرنا کیا ہے ویسے تو یہ چیز بہت آسان ہے لیکن بہت سے ویورز بڑے پریشان تھے کہ ہم سے مایہ صحیح نہیں بنتا اس لئے میں یہ ریسپی لے کے آئی ہوں جب یہ آپ نے مایہ میں نے اندازے سے دو کپیا پونے دو کپ پانی کا لیا اس کو اچھی طرح جوش آرہا آپ کو نظر آرہا ہوگا اب ہم نے کیا کرنے آنچ اس کی سلو کر دینی ہے سلو کرنے کے بعد یہ جو مایہ میں نے مکس کر کے رکھا ہے اس کو ہم نے چھلنی سے چھان کے ڈالنا ہے کیونکہ اس میں بہت دفعہ سوسری ہوتی ہے یا کوئی چھنے کی دال چاول کے دان کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اس کے اندر ڈالیں گے جلدی سے تھوڑا سا پانی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اتنا پانی ڈالنا ہے بعد دیر سے دو کپ پانی ڈال کے آپ اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے اب نیچے سے آنچ ہم تیز کر دیں گے دو منٹ میں آپ کا مایہ تیار ہو جائے گا جلدی جلدی آپ نے اس کو ہلا نا ہے تاکہ نیچے سے گھٹرییاں نہ بن جائیں ٹھیک ہے دیکھیں ویورز یہ ایک منٹ بھی نہیں لگا چار سوٹوں کا مایہ ہمارا تیار ہو گئے نیچے سے میں نے چولا جو ہے آف کر دیا ہے ایک منٹ بھی نہیں لگا اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مایہ اب آپ کا تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے چار سوٹ ہیں نا تو آپ نے اس میں چار کپ پانی ڈالنے ہیں یہ کپ ایک چلنا یاد رہے نیچے سے بند ہے ٹھیک ہے میں تو ویسے ہی مجھے اندازہ ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کپ کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میرے پاس اتنے سوٹ ہے میں نے ایک سوٹ کو کتنا مایہ لگانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بھی بس زبردست ہمارا مایہ تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ والا جو کپ میں نے لیا ہے نا یہ ہم نے تقریباً سوا کپ لینا ہے ایک تسلے میں ڈالنے اس میں کھلا پانی ڈالنے اس میں ایک سوٹ ٹپ کرنے تو آپ کا بہترین سوٹ پہ مایہ لگے گا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اور گہرے رنگوں پہ مایہ کی سر لگتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چینلز میں نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلے سے میرے سبسکرائب رہے ہیں تو آپ کا تعدل سے مشکور ہوں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں آنے والی ویڈیو کو ناٹفلکیشن آپ کو مل سکے اب یہ دیکھیں کہ مجھے تو اندازہ ہے کہ میں کتنے میں نے مایہ لیا ہے کتنے سوٹ ٹپ پہ میں نے کتنا لگانا ہے آپ کی سانی کے لیے میں نے دو کپ میں نے پانی پہلے بوائل کیا میں نے اس میں مایہ جو گھول کے میں نے رکھا تھا وہ مکس کیا آدھے منٹ میں پونے منٹ میں ہمارا مایہ تیار ہو گیا فوراں سے میں نے چار کپ پانی اور ڈال دیا یعنی کل ملا کے چھے کپ پانی ہو گئے تو ہم نے یہ ڈوائیڈ کر لینا ہے کہ ہم نے دیر کپ ڈالنا ہے چھانی سے چھان کے چھنے بغیر ہم نے یہ استعمال نہیں کرنا ورنہ وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے جسے داغ لگ جاتے ہیں تو بہت دورے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ ہو گیا ایک کپ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک سوٹ کا مہتھڑ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو جب مایہ لگانا ہے کپڑوں کو اچھی طرح کھنگال لیں اوپر نیچے اچھے سے اگر آپ اچھے سے نہیں کریں گے تو یہ کالے رنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان پہ میرے پاس اس وقت کالا رنگ نہیں ہے گریگ ڈاک ہے لیکن کالے رنگ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی گہرے رنگ کے کپڑوں اچھی طرح اس کو کرنا ہے کسی کپڑے کو نہیں لگانا ورنہ جو کالا رنگ کے کپڑے ہیں ڈاکر کے کپڑے ہیں اس پہ وائیڈ کلر کے داغ لگ جائیں گے جسے آپ بہت بدنما لگیں گے آپ یہ طریقہ اپنائیے گا آپ کی زندگی سان ہو جائے گی تو اگر آپ کو یہ طریقہ میرا اچھا لگے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر کسی ٹیپ یا کسی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سی امان اللہ